موسیقی موسیقی السلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کرلیں لائک کریں اپنے دوست ایب آپ میں شیئر کریں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں جو لوگ میرے ساتھ کلیبوریشن سپورٹ یا سپانسر شپ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میری ڈسکرپشن میں جو میرا ای میل ہے اس ای میل پر میرے ساتھ رابطہ کریں کچھ لوگوں نے شکایات کی ہیں کہ میرے کیمرے کی جو آڈیو ہے اس کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے میں مانتا ہوں اس کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک مائک چاہیے جو فیلحال پاکستان میں اویلیبل نہیں میں نے کافی عرصے سے اس مائک کا آرڈر کر رکھا ہے لیکن وہ یہ کرونا وائرس اس کے نتیجے میں ایمپورٹ میں جو خلل آ رہا ہے پابنیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ مائک مجھے دستیاب نہیں اب میں آتا ہوں اپنی خبر کی جانب جو کہ اچھی خبر ہے دبائی میں پسر ہوئے پاکستانیوں کے لیے مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان ستائیس یا اٹائیس طریق کو کر دیا جائے گا اور امید یہ ہے کہ یہ اعلان چھبیس یا ستائیس طریق کو بلکہ ستائیس طریق کو کیا جائے گا اور ان فلائٹس میں کچھ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اٹھائیس سے آگے جو سات دن ہوں گے اس میں کم از کم انیس مزید پروازیں چلائی جائیں گی اور ان پروازوں کو نہ صرف اسلامباد لاہور کراچی بلکہ ملتان فیصلہباد اور پشاور بھی لایا جائے گا یعنی اب تقریبا پاکستان میں چھے ائرپورٹس ایسے ہیں جن میں کراچی ملتان لاہور فیصلہباد اسلامباد اور پشاور یہاں پر پروازوں کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن ان میں مزید اضافہ کیا جائے گا اور امید یہ کی جاتی ہے کہ کوئٹا کے لیے بھی پروازیں چلائی جائیں گی جب تک صوبائی حکومتیں اس کی اجازت نہ دے دیں کہ وہاں پر پروازیں لائی جائیں اگرچہ ائرپورٹ وفاقی حکومت کے انڈر یا نیچے آتے ہیں لیکن صوبائی حکومتوں کی رضا مندی بھی ضروری ہے اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ائرپورٹ پر کورنٹائنگ سکریننگ اور لوگوں کو ٹیسٹ یا چیک کرنے کے انتظامات مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو باہر سے واپس نہیں لیا جا سکتا ایک بات یو اے ای میں رہنے والے پاکستانی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کا اعلان کیا گیا جس میں ساؤت افریقہ ہے جس میں جنوبی کوریا ہے جس میں سنگاپور ہے یوکے ہے امریکہ ہے اب امریکہ کی سنیں امریکن حکومت سے حکومت پاکستان بار بار رابطہ کر رہی ہے کہ پاکستان کی پی آئی اے کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ نیو یورک میں پاکستانیوں کو واپس لا سکے لیکن فی الحال اس اجازت کے ملنے کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن ایک بردوہ پھر میں اچھی خبر اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جب پی آئی اے کی نئی پروازیں شروع ہوں گی تو اس میں نئے قرائیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا جو کہ گزشتہ پروازوں کے لیے مقرر کیے گئے قرائیوں سے پچیس سے تیس فیصد کام ہوگا کیونکہ لوگوں کی یہ ایک شکایت عام تھی کہ دبائی سے یہ طرفہ قرائے پندرہ سو سے اٹارہ سو درم مقرر کیے گئے جو کہ بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو یہ ٹکٹ ایجنٹ حضرات سے خرید ہے تو میں ایک سے زائد بلکہ چھے ساتھ ویڈیوز میں آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے تو براہ راست آن لائن پی آئی اے کی ویب سائٹ سے خریدیں یا پی آئی اے کے دفتر میں جا کر ٹکٹ خریدیں کسی بھی ایجنٹ سے فیلحال آپ ٹکٹ نہ خریدیں کیونکہ اس وقت میرے علم ہے کہ یو گے ای میں بہت سے جالی ایجنٹس سادہ لوگ افراد کو لوٹنے کی کوشش میں مصروف ہیں فیلحال مجھے بھی یہ اجازت اور آفرش